ہی ہاؤزو ایوان دیس از ہانی ایکس اور آج میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کوئی بھی پی سی لینے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کا خیار رکھنا ہوگا سو لیٹس شارٹ تو کافی دنوں سے میں ابزرو کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی گیمنگ ریلیٹڈ چینل نہیں ہے جس کے اوپر گیمنگ ریلیٹڈ ہارڈوئیر ڈسکشن ہو اور جو ہیں وہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا ٹیکنیکل دس ٹیکنیکل دیٹ ہاں اس کے اوپر انفو تو ہوتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قولٹی کانٹنٹ قولٹی کانٹنٹ مجھے نہیں لگتا ابھی تک کوئی پاکستانی یوٹیوبر اتنا اچھا دے پائے سوائے ایک دو کے جن میں سے ایک انبی ٹاکس ہے آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو انبی ٹاکس کا لیکن وہ واحد بندہ مجھے لگے جس کو گیمنگ کے بارے میں کچھ نالیج ہو تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کمیونٹی بڑھاتے ہیں تو میں بھی اپنا ایک چینل انٹرڈیوز کرواتاں جس کے اندر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کروں گا کہ کونسی چیز آپ کے لئے بیس رہے گی یوز میں کیسی رہے گی نیو میں کیسی رہے گی این آل دہ اوکے کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ اب میں آپ لوگوں کو تین ٹپس بتاؤں گا جو ہر کسی بندے کو پتہ ہونا چاہیے کمپیوٹر لینے سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنا پی سی کس مقصد کے لئے خریدنا ہے اگر آپ نے ورڈ سٹیشن یا سرور کے طور پر یوز کرنا ہے تو آپ زیون کی طرف جاؤگے اگر آپ نے گیمنگ کے لئے لیے لینا ہے تو آپ آئی سیون آئی فائب یا رائزن کی طرف جاؤگے اور اگر آپ لوگوں نے میری طرح صرف ڈھکی بھائی دیکھنے ہے تو آپ پینٹی ایم کی طرف جاؤگے تو اس لئے آپ لوگوں کو پہلے چوز کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کس چیز کے لئے پی سی لینا ہے اس کے مطابق آپ پی سی سلیٹ کرو گے اوکے ناؤ ٹپ نمبر ٹو اب آپ لوگوں نے سلیٹ کر لیا ہے کہ آپ کو کس مقصد کے لئے پی سی چاہیے تو اب اگلا سٹیپ آتا ہے بجٹ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اس کے حساب سے آپ اپنا پی سی بیلڈ کرو گے اب یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ کئی بار آپ آف سیٹ ہو جاتے ہو اپنے بجٹ سے آپ کا فر اگزمپل بجٹ ففٹین تھاؤزنڈ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ چونہ لگانے میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کترے کو ماہر ہوتے ہیں پاکستانی شاپ کیپرز تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو چونہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ ایس ایس ڈی ہے جبکہ آپ کو ضرورت ہوتی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کا بہت آسانی سے خرچانا اپسیٹ ہو سکتا ہے ٹپ نمبر تھری ٹپ نمبر تھری کے اندر آتا ہے ریسرچ ریسرچ کرنا بہت 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 ضروری ہے کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کافی لوگ ہمیں سکیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کافی بار کمپیٹیبلیٹی ایشوز آتے ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہوتا اور جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد پتا لگتا ہے کہ یہ کمپوننٹ تو دوسرے کمپوننٹ کے ساتھ میچ ہی نہیں ہوگا اس لئے ہمیشہ آپ کو ریسرچ کرنا ضروری ہوگا فور ایکزمپل اگر آپ کو میں ریل کے سینیاریو دوں تو جب میں نوب ہوا کرتا تھا آئم شور آپ میں سے بھی کافی لوگ کبھی نہ کبھی نوب ہوا کرتے تھے تو جب میں اپنا پہلا گرافک کارڈ لینے گیا تھا کسی لوکل شاپ کیپر کے پاس تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس گرافک کارڈ ہیں تو انہوں نے کہا ہاں ہیں میں نے کہا کون سے والا سب سے اچھا ہے کہتے ہیں 1GB اس کے اوپر جی ٹی اے وی ہائی پہ چلتی ہے ہائی پہ I was like what the heck خیر میں نے پھر پوچھا کہ یہ کس کمپنی کا ہے تو وہ کہتے ہیں انویڈیا میں نے کہا خدا کے لئے موڈل بتا دو لیکن ان لوگوں کو موڈل ہی نہیں پتا ہوتا وہ اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ پانسو بارہ ایم بی ہے 1GB ہے 2GB ہے 3GB ہے اس کے درمیان میں کوئی موڈل نہیں ہوتا اب پھر جب میں نے لے کے وہ گھر آیا تو پھر مجھے پتا چلا ماں کا بھروسہ اور ڈینٹسٹ کا سجایا یہ تو جی ٹی ٹو ہنڈر ٹین ہے وڑ گئے بھائی خیر میرے جیسے یہ کام نہ کرنا اس لئے میں نے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ایکسپینینس شیئر کیا تھا اس لئے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ ریسرچ کر کے جاؤ اور ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ کون سا گرافیکار ہے کون سا کمپنیٹ ہے اور پھر گھر آکے اس پہ ریسرچ کرو اوکے فائنل ٹپ ٹپ نمبر فور ٹپ نمبر فور ہے کمپننٹس کمپیوٹر کے اب یہ میرا سب سے فیورٹ پارٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ہر بندہ اپنے پسند کا کمپننٹ چوز کر سکتا تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے بیسک نالیج ہونا چاہیے کمپننٹس کے بارے میں جو میں الگ سے ایک سیریز بناوں گا جس کے اندر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کروں گا کہ کونسا کمپننٹ کس کمپننٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کونسا یہ آپ کے بجٹ کے اندر آ رہا ہے کونسا آپ کو یوز ملے نا چاہیے کونسا نیو ملے نا چاہیے یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کو الگ الگ ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل سے بتایا کروں گا لیکن ابھی کے لئے میں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ ریکمنٹ کروں گا جو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اس ویب سائٹ کا نام ہے پی سی پارٹ بکر اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا بیسکلی یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کو پی سی بیلڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے اوپر آپ انڈویجیولی کمپننٹ سیلیٹ کر سکتے ہو اور پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہارے کے وارٹیج کتنی ہوگی کوئی کمپیٹیبلٹی ایشو تو نہیں ہے ٹوٹل پرائس کتنی آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کمپلیٹ بیلڈز بھی دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور ادھر سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں سیریسلی یہ مجھے بہت اچھی ویب سائٹ لگتی ہے کیونکہ میں نے بھی کافی ادھر سے سیکھا ہے اور آئیڈیا لینے کے لیے یہ ون آف دی بیسٹ ویب سائٹس ہے تو یہ تھے آج کے ٹپس آئی ہوپ آپ لوگوں میں سے کوئی بور نہیں ہوا ہوگا لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ٹپس تھے کیونکہ جب بھی کوئی بندہ یا نوب جو بھی کوئی بگنر ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں پتا نہیں ہوتا اور پھر تھگوا جاتی ہے اس سے اور پھر بعد میں وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں تو رول گیا میرے سے اتنا مہنگا پی سی لے لیا میں نے لیکن اس سے اچھا پی سی مجھے اتنے بجٹ کے اندر مل سکتا تھا اگر کوئی بھی گیمنگ ریلیٹڈ یا ہارڈویر ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی کوئیسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتی ہیں میں میکسیموم کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو حیلپ کر سکوں تھانکس فور واشنگ ڈسس ہنی ایک شائعنگ اپ موسیقی